موسیقی آداب ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصنیم ٹی وی چلے دوستو روب کرتے ہیں آنس کی تازہ ترین خبروں کی طرح ایران سے شیعہ دھنم گروپ پہلی بار جیپور آئے شیعہ سننی مسلک میں انتشار کو ختم کرنے کی کامیاب کوشش کی گئی کل جامعہ مسجد جیپور میں ایک محبت اور سوہادر کی مثال دیکھنے کو ملی جس میں جناب رسول دوست محمد سی صاحب عالمی شہرت یافتہ کاری ایران نے وہ اندہ قرآن کی تلاوت پیش کی موقع پر مولانا سید ناجس اکبر قازمی صاحب امام سیادہ مسجد جیپور مولانا سید محمد صادق حسین صاحب دلی مولانا سید علی امام نقوی صاحب امام مسجد حکیمان جیپور جناب مفتی احمد عمدد صاحب جناب وقار احمد خان صاحب صدر ویل فیر پارٹی رادستان جناب نعیم قریشی صاحب صدر جاوہ مسجد جہوری بازار جیپور جناب تاہیر آزاد صاحب سیکریریٹی جاوہ مسجد جہوری بازار جیپور اور جیپور شیعہ کمیونٹی سے جناب رضی تقوی صاحب جناب شیر عباس زیدی صاحب جناب اکرم حسین زیدی صاحب جناب زافر عباس تقوی صاحب جناب شان تقوی صاحب بھی موجود رہے اس موقع پر اعتقاف میں بیٹھے تسلیم ٹی وی کے چیف ایڈیٹر سید صاحب عالم نے انہیں تسلیم ٹی وی پہ آنے کا دعوت نامہ دیا اب رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف برطانیہ کی رکھنے پارلیمیٹ نادشاہ نے کہا کہ برطانیہ خود کو انسانی حقوق پر فخر کرتا ہے اور یہ کے بعد بگرے برطانیہ کی حکومتوں نے دنیا بھر میں خواتین اور لڑکیوں کی حقوق کے تحفظ کے لئے کام کیا ہے لیکن اب جب کہ بھارت میں مسلم اقلیتی آبادی پر ظلم ہو رہا ہے اور مسلم خواتین ایسی نفرت کی شکار ہو رہی ہے تو خاموشی اختیار کرنا بزدری ہوگی برطانیہ کے وزریعظم بوریس جونسن کے دو روزہ دورے پر بھارت پہنچنے کے چند گھنٹے بعد لیبر پارٹی کے رکنی پارلیمنٹ نادشاہ نے بھارت اور برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ اسلامو فوبیا اور انسانی حقوق کا مسئلہ اٹھائے نادشاہ جو بریڈ فورڈ ویٹس حلقے سے رکنے پارلیمنٹ ہے انہوں نے جمعیرات کو ٹویٹ کیا تھا کہ بوریس جونسن کے بھارت کے دورے پر میرا پیغام یہ ہے کہ ہمارے ملک کے خارجہ تعلقات صرف تجارت اور بین الاقوامین پر مبنی نہیں ہونے چاہیے بلکہ انسانی حقوق پر بھی مبنی ہونے چاہیے اور کابل پولیٹیکنک یونیسٹی میں طلبہ اور طالبات کی پڑھائی کے لیے الگ الگ دن تے کرنے کا حکم جاری کیا ہے مقامی میڈیا نے اتوار کے روز یہ احتلال دی ہے خامہ پریس کی ریپورٹ کے مطابق نئی ٹائم ٹیبل کی بنیاد پر ہفتہ میں تین دن طالبات کے لیے تے کیے گئے ہیں اور ان دنوں میں کسی بھی طالب علم کو یہاں آنے کی ازازت نہیں دی جائے گی جبکہ باقی تین دن طلبہ کے لیے متعین کیے گئے ہیں طلبہ کے نئے احکامات کے تحت طالبات ہفتہ پیر اور بدھ کو یونیسٹی جائے گی اور طلبہ اتوار منگل اور جمعیرات کو یونیسٹی جائیں گے طالبان کی طرف سے مقرر کردہ آلہ تعلیم کی وزارت کے ترجمان احمد تقی نے کہا کہ فیصلہ قابل یونیسٹی کے ایکڈیمک کونسل کے تجویز کے بعد کیا گیا ہے اس سے طلبہ کو علمی سرگرمیوں اور سائنسی تحقیق کے لیے کافی وقت ملے گا یہ نظام آئندہ مئی سے لاغو ہوگا اس سے قبل طالبان نے انیویسٹیوں میں طالبات کے لیے صبح کی صفت اور طلبہ کے لیے دوپہر کی صفت متعین کر کے مخلوط تعلیم کے نظام کو ختم کر دیا اب رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف ترکی نے اپنی فضائی حدود کو روس کے عام شہریوں اور فوجیوں کے لیے بند کر دیا ترکی نے کہا ہے کہ شام جانے والی روسی پروازوں کو اپریل تک ترک فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تھی اور ابھی تک واضح نہیں ہے کہ یہ اقدام مبینہ طور پر شامی جنگجوہ کو روس بھیجے جانے سے روکنے کے لیے اٹھایا گیا تھا ترکی نار تھا آٹلائن ٹریٹی ارگنائزشن کا رکنے ہیں اور روس اور یوکرین کے ساتھ اپنے قریب تعلقات کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے ترکی روس کے خلاف بین الاقوامین پابندیوں میں شامل نہیں ہوا ہے لیکن اس نے کچھ روسی جنگ جہازوں کے لیے بحیرہ اسود میں پابندی آئیت کی ترکی نے روس اور یوکرین کے حضر خارجہ کے درمیان ملاقات کا بھی احتمام کیا دونوں مالک کے مذاکرات کاروں کے درمیان باتچیت میں بھی مدد کی اب رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف ریاست مجد پردیش کے دارد حکومت بھوپال سے رکھ نے پارلیمنٹ سادوی پر اگیا سنگھ نے حنوان چالیسہ اور آزان کو لے کر متنازع بیان دیا ہے انہوں نے مساجد میں لاؤڈ فگر کے استعمال پر کہا ہے کہ اگر کوئی عبادت کے ذریعے کسی کو ہداسہ یا پریشان کرتا ہے تو یہ ایک ساجی سے اس لیے اسے روکنا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ جب بات سادو اور سنیازوں کی ہوتی ہے تو وہ بھگوان کی پوجہ کرتے ہیں اور دھیان کرتے ہیں لیکن کسی کو پریشان نہیں کرتے انہوں نے کہا ہے کہ صبح کی آزان کی وجہ سے لوگوں کی نیند میں خلل پڑتا ہے اور وہ پریشان ہوتے ہیں واضح رہے کہ سادی پر اگیا سنگھ مسلسل ایک مخصوص کمیونٹی کو نشانہ بنا کر متنازع بیان جاری کرتی رہتی ہے مجیستہ روز انہوں نے ایک متنازع بیان میں کہا تھا کہ ان کے لیے مذہب کی وہ بھارت میں رہ کر ہماری بہو اور بیٹیوں کا مذہب تبدیل کراتے ہیں ان کو بہکاتے ہیں اور اس کام میں ان کا پورا معاشرہ تعاون کر رہا ہے اب رکھ کرتے ہیں انگلی خبر کی طرح وزرعظم نریندر موڈی جمہو اور کشمیر کے دورے پر ہیں انہوں نے وہاں کئی منصوبوں کا استطاق کیا ہے اور ملک بھر کی پنچائتوں سے خطاب بھی کیا ہے اسی دوران انہوں نے آرٹیکل تری سیونٹی کا حوالہ دیتے ہوئے کانگریس پر تنقید کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پہلے دیلی سے فائلے آنے میں کافی وقت لگتا تھا لیکن اب یہ منصوبہ چند دنوں میں ہی زمین پر نظر آ جاتا ہے پی ایم نے کہا ہے کہ یہاں کی پیلی پنچائت پورے ملک کو ایک نیا پیغام دے رہی ہے اور یہ بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے نریندر موڈی نے جمہو اور کشمیر کے سامبہ میں عوام سے خطاب کیا پنچائتی راز دیوز پر خطاب کے دوران وزر آزم نے وادی میں مرکزی حکومت کے جانب سے شروع کیے گئے پروجیکٹوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا انہوں نے کہا ہے کہ مرکز کی اسکیموں کی وجہ سے جمہو اور کشمیر میں تاریخی تبدیلیا رونما ہو رہی ہے ترقیقی نئی داستان لکھی جا رہی ہے اسی دوران موڈی نے کانگریس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پہلے دیلی سے فائلے آنے میں کافی وقت لگتا تھا لیکن اب احسان نہیں ہے اب روک کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف مسلم پروگریسیو فنڈیشن کے کنویرر عبدالسلام جوہر نے دار الحکمت دہلی میں جہانگیر پوری مادیا پردیش کے خرگون سمیت ملک کی مختلف ریاستوں میں حالی فسادات اور واقعات پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے اور اس طرح کی کاروائیوں کی شدید مضمت کی ہے اور ساتھ ہی ان کے خلاف سخت کاروائیوں کا مطالبہ بھی کیا ہے ہم نے مرکزی اور حکومتوں سے تشدد پر قابو پانے کے لیے سخت کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے ایک بیان میں جوہر نے کہا ہے کہ سماج کو تقسیم کرنے اور نفرت پھیلانے والے سماجی دشمن اناثر کی کوئی ذات اور کوئی مذہب نہیں ہے اور یہ ملک اور معاشرے کے دشمن ہیں جن کے اقدامات سے ملک اور دنیا میں ہندوستان کی شیبہ کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے معاشرے کے روشن خیال باشعور لوگوں کو بھی آگے آنا چاہیے اور ایسے لوگوں کا بائیکارٹ کرنا چاہیے جو ملک اور معاشرے کو تقسیم کرتے ہیں اور نفرت پھیلاتے ہیں اسی حکومت اور پولیس اور انتظامیہ کو سخت سے سخت اندامات کر کے سخت سے سخت سزا دینی چاہیے تاکہ اس طرح کے تقرار نہ ہو جہر نے کہا ہے کہ ارادستان کے زلہ کرولی اور ملک کے مختلف ریاستوں میں بھی شرپسندوں نے ایک مخصوص طبقہ کے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا اور نقصان پہنچایا اور دکانوں اور مکانوں کو آگ لگا دی یہ سب خاص ساجس اور ایجنڈے کے تحت کیا گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ مہنگائی بے روزگاری کرپشن اور بڑھتی ہوئی گربت جیسے مختلف مسائل سے معاشرے کی توجہ ہٹانے کے لیے بھی ایسے واقعات کیے جا رہے ہیں حکومت ایسے لوگوں کی تمام ساجسوں کو بینقاب کریں اور ان کے خلاف سخت کاروائی کریں جوہر نے وزرعالہ شوق گہلوں سے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ اور پولیس کو ہدایت دے کہ ریاست میں امن و امان سخت رہے اور معاشرے میں ہمانگی اور امن برقرار رہے ایف آئی آر میں نامزد فسادیوں کا گریفتار کیا جائے انہیں جلد اجلد سخت سے سخت سجا دی جائے اور جن لوگوں کا نقصان ہوا ہیں جن کی دکانیں اور مکانات جل چکے ہیں انہیں جلد اجل مناسب معافضہ دیا جائے خلال کی خبروں میں اتنا ہی ملک اور گیر ملک کے تمام خبریں جاننے کے لئے دیکھتے رہیے تصنیم ٹی وی آپ کے محسبان عبدالواجید کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی